نمسکار دوستو برہمان ہمیشہ آپ کی سنتا ہے برہمان ہمیں ہمیشہ سنکیت دیتے ہیں کہ برہمان ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے کہ آپ کو بھی ایسے دن آئے ہیں جب آپ کو ایسا محسوس ہوا ہو کی کچھ بھی کام نہیں کر رہا ہے اور برہمان آپ کے بارے میں بھول گیا ہے آپ اس کو لے کر کرودت بھی ہو سکتے ہیں تھوڑا چڑچڑا محسوس کر سکتے ہیں یا ناراض ہو سکتے ہیں کہ دوسرے لوگ اپنے خوبصورت ارادوں کو پورا کر رہے ہیں جبکہ آپ جیون کے سامنے آنے اور اپنی چھاؤں کو پورا کرنے کے لیے بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں آپ اکیلے نہیں ہیں لوگ ہمیشہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ برہمان میں گہرہ وشواس کیسے پیدا کر سکتے ہیں وہ اس جادوی رس کو جاننا چاہتے ہیں جو دیوی برماتما کے ساتھ سمبند کو جاگرد کرے گا وہی ارجہ جو سمندر میں پانی آکاش میں تاروں کو بنائے رکھتی ہیں اور ہمارے ویچاروں اور بھاؤناوں کو سمجھ کر واسطہ وکتہ میں بدل دیتی ہیں میرا اتر ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے اس لئے میں چاہتی ہو کہ آپ دھیان سے سنیں سمست جیون کا پراتھمی گدھش اپنے اور برہمان کے بیچ دوریوں کو کم کرنا ہے ہم اتنے سندر ڈھنگ سے سجایا گیا اور نمنترن دیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہماری آتماؤں کو اوپر اٹھانے اور ان سب سے شاندر شکتی برہمان کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس پرتھیوں پر سیکھنے کے لیے یہاں تیے سو یا اس سے ادھیک وشوں کا ادھیک تملاب اٹھا سکے تو اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں چاہتی ہوں کہ جو وشواس اور گہرے مدھور سندر وشواس کو وکست کرنے میں مدد کرتی ہے کہ برہمان ہم سے پیار کرتا ہے اور ہمیشہ اور میرا مطلب ہے کہ ہمیشہ ہمارا سمردن کرتا ہے اور ہر قدم قدم پر وشواس کراتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے بگیان نے ہمیں بتایا ہے کہ وچار چیجے ہیں پرمانوں ایک ساتھ چپکتے ہیں اور آکرشت ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم اپنے طریقوں سے کام کرنا ہی صحیح مانتے ہیں اور رکاوٹوں کو بنائے رکھتے ہیں جو ہمارے اچھاؤں کو پورا ہونے سے روکتا ہے ہم اپنے سپنوں کا جیون جینا ہے خوش رہنا ہے اس یوگے محسوس کرنے کے لئے اپنی بشواسوں کو پھر سے جیویت رکھنا ہے آپ کے پاس ورطمان سمیں کو چننے کو پورا عدھکار ہے کہ شکتی ہے کیونکہ ورطمان شن ہی سچائی ہے واسطوں میں یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ سب سے عدھک ماطرہ میں ارجا یعنی کہ انرجی پیدا کرنے جا رہے ہیں برہمان سے جڑنے اور اسی شن کو خوشی خوشی محسوس کریں یعنی کہ گریٹیٹور ہونے کے لئے ہمیشہ بہت کچھ ہوتا ہے یعنی آپ یہ لیک پڑھ رہے ہیں تو برہمان واسطوں میں آپ کی دیکھ بھال کر رہا ہے کیونکہ آپ کے پاس ایک کمپیوٹر فون یا ٹیبلٹ ہے جس کا آپ بھرپور ماطرہ میں پیوگ کر رہے ہیں مطلب ہے کہ آپ کے پاس بجلی تک پہنچ ہے آپ ایک اتین تباہ گشالی بیکتی ہے جسے شاید ہر دن تازہ پانی لانے کے لئے دس مل پیدل نہیں چلنا پڑتا آپ بہت خوش قسمت ہے کہ آپ کے پاس وہ سب کچھ ہے جس کے ہمیں ضرورت ہے اور وہ بھی کافی ادھیک ماطرہ میں اشور نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے لیکن ہم ہے کہ ہم نے کبھی ان چیزوں پر دھیانی نہیں دیا آپ پڑھ سکتے ہیں جو اس گرہ پر بہت سے لوگ کرنے میں اصمرت ہے آپ یہ سمجھنے میں سکشم ہے کہ ان شبدوں کا کیا مطلب ہے جس کا ارد ہے کہ آپ کا مستش کا کام کر رہا ہے آپ کے فیفڑوں میں آکسیجن ہے اور آپ کی درشتی اچھی ہے دیکھنا برہمانڈ واسطوں میں آپ کی دیکھ بھال کر رہا ہے اس کرتگیتہ گرائٹیٹوڈ کو محسوس کریں اسے اپنے ہردے کو بھرنے دیں اور اسے کرتگیتہ سے پرفولت کر دیں جتنا ادھیک آپ اسے سویکار کرتے ہیں آپ کا انترگیان اتنا ہی مضبوط ہوتا جاتا ہے برہمانڈ ہمیشہ آپ کے لئے چھوٹے چھوٹے سراغ چھوڑتا رہتا ہے اور دیوے سنکے دیتا ہے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں آپ کا کام اس بات پر دھیان دینا ہے کہ آپ کے واسطہ وقتہ آپ کے چاروں اور گڑھی جا رہی ہیں یہاں سجیت روپ سے یا جاگ روپتہ پیدا کر کے کام کرتا ہے کہ آپ سندش پرابت کرنے کے لئے تیار ہیں آپ مانو تاکہ ایک تامیں بہت مہت پر بھومی کا نبھا رہے ہیں اور اس میں کوئی گلتی نہیں ہے جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا سبھی جیون کا پراتمِ گدش اپنے اور برہمان کے بیچ دوریوں کو کم کرنا ہے برہمان یعنی کوئی ایسا محسوس ہوا مانو آپ کے آتماعی سمیس گرہ پر رہنے کے لئے ایک اتکرشٹ میل اور سہسن ریکھن میں ہیں آپ یہاں ایک ادھش کے لئے ہیں یدی آپ چاہے تو ایک مشن کے لئے برہمان آپ کی صحتہ کرتا ہے کیونکہ یدی ایسا نہیں ہوتا تو آپ یہاں نہیں ہوتے آپ ابھی بھی اپنے پتا کی آنکھوں میں چمک رہے ہوں گے آپ ایک گو بھی ہوں گے جو مانو روح میں پنجن ملینی کی پرتکشہ کر رہے ہوں گے آپ کا جیون گتی مانس رجن ہے اور آپ کی بھومی کا یہ ہے کہ جو کچھ بھی گھٹت ہوتا ہے اسے اس مشوانس کے اوسر کے روح میں دیکھیں کہ پرماند آپ سے پیار کرتا ہے بہت پیار کرتا ہے اور آپ کو کبھی بھی ایسی کوئی چیش نہیں دے گا جو آپ کے آتما کے لئے اچھا نہ ہو یدی آپ ان سب بھی اور جوان رکاوٹوں کو دور کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو اپنی چھاؤں کو پرکٹ کرنے سے روک رہی ہیں یہاں آپ کے آتما کے لئے اپچار اور آتما سشکتی کرن کی پرکریہ میں گہرائے سے اترنے کا نمترن ہے اس سہج گیان یک تسنکیت کا پالن کریں دھنیواد دوستو دھنیواد دوستو